سلام علیکم ناظرین اندہائی افسوسنا خبر کے ساتھ ابھی خدمت میں حادر ہوئے ہیں کہ پیر محمد افضل قادری صاحب جو کہ رضا الہی سے وفات پا گئے ہیں آج صبح تقریباً تین سے چار بجے وہ ہسپٹل میں ایڈمیٹ تھے اور ایک طویل عرصے سے وہ دل کے عارضے میں مبتلا تھے اور آج فجر کی نماز کے بعد یہ خبر سامنے آئی ہے کہ وہ انتقال فرما گئے ہیں اور ان کا نماز جنازہ جو ہے وہ مرادیاں شریف گجرات میں ہی ادا کیا جائے گا جمعے رات کو ان کی نماز جنازہ کا ٹائم رکھا گیا ہے اور دو بجے دوپہر کو ان کا نماز جنازہ ہے اور یہ وہی پیر افضل قادری صاحب ہیں جنہوں نے علامہ خادم حسین رزویر احمد اللہ علیہ کے ساتھ بہت زیادہ وقت گزارا ختم نبوت کی تحریک میں ہر جگہ پر ان کا ساتھ دیا اور بہت سے معاملات میں آخر میں آ کر ایک دوسرے سے علید کی بھی ہو گئی تھی لیکن جو ہم نے لاسٹ انٹرویو کیا تھا پیر افضل قادری کا اس میں بھی وہ یہی کہتے تھے کہ وہ آج بھی تحر ہیں اور انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ حافظ سعید حسین رزویر کو جس موقع پر جہاں بھی میری ضرورت پڑی تو میں ان کے لیے حاضر ہوں پیر افضل قادری صاحب کے ہم نے جو لونگ مارچ کے دوران ان کا انٹرویو کیا تھا اس لونگ مارچ کے انٹرویو کے دوران ان کے حافظ سعید حسین رزویر صاحب کے یہ الفاظ تھے ان کے بارے میں تو حافظ سعید حسین رزویر صاحب کے بھی الفاظ ان کے متعلق بہت زیادہ اچھے تھے جب ایک نیجی چینل کو انٹرویو دیتے ہوئ حلامہ سعید حسین رزویر صاحب سے پوچھا گیا کہ جنرل فیض حمید نے یہ بات کی دی کہ ہم آپ کو بھون کے رکھ دیں گے تو انہوں نے حلامہ سعید حسین رزویر صاحب نے اس کے جواب دیتے ہوئے کہا کہ پیر افضل قادری کے ساتھ بے شک ہمارے اختلافات ہیں لیکن وہ ہمارے بزرگ ہیں اور انہوں نے تب بھی یہ بات کی تھی اپنی سوٹی اٹھا کر اپنا ڈنڈا اٹھا کر کہ تم یہ بات کرتے ہو تمہیں شرم نہیں آتی حضور کے غلاموں کو تم یہ بات کرتے ہو کہ ہ ہم تمہیں بھون کے رکھ دیں گے پیر افضل قادری کی ختم نبوت کے حوالے سے بہت زیادہ خدمات ہیں دین کے حوالے سے بہت زیادہ خدمات ہیں گجرات میں ان کا مدرسہ بھی ہے بہت بڑی تداد میں وہاں پر بچے عالم دین بن رہے ہیں حفظ کر رہے ہیں اور انہوں نے انجینئر مرزا کے حوالے سے بھی بہت زیادہ کام کیا ہے مرزا آپ کو پتا ہے کہ ایک نئے فتنے کی صورت میں نوجوانوں کے دماغ خراب کر رہا ہے پیر افضل قادری نے مرزے کے خلاف کافی ایف بھی کروائیں ہیں اور ان کے ایک انٹرویو میں آپ نے سنا بھی ہوگا کہ انہوں نے مرزا کے سر کی قیمت پانچ لاکھ روپے رکھ دی تھی جس پر لوگوں نے بہت تنقید بھی کی تھی لوگوں نے بہت ساتھ بھی دیا تھا لیکن انجینئر مرزا کے حوالے سے بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہر ایک فتنے کے اوپر گرفتر رکھنے کے لیے پیر افضل قادری صاحب پیش پیش رہے ہیں علامہ خادم حسین رضی صاحب کے ساتھ ان کی بے شمار تقاریر موجود تھی بہت زیادہ وہ سخت موقع پناتے تھے ختم نبوت کے اوپر بھی اور انہوں نے ان سارے معاملات میں جیلیں بھی کٹی ہیں سختییں بھی برداشت کی ہیں اور انہوں نے ایک طویل عرصہ علالت کی وجہ سے بھی تحریک لبائک پاکستان سے علیدگی اختیار کر لی تھی کہ انہوں نے کہا تھا کہ اب وہ ان کے ساتھ چلنے سے کاسی رہے لیکن وہ ہر وقت تحریک لبائک پاکستان کے ساتھ ہیں اور اسی علالت کے باوجود وہ کام بھی کرتے رہے دین کا لیکن علالت اتنی بڑھ گی تھی کہ آج ان کا وصال ہو گیا تو یقیناً ان کے نماز جنازہ میں بہت سے علماء مشایخ بھی تشریف لائیں گے مختلف پارٹیز کے لوگ بھی تشریف لائیں گے اور علامہ سعید حسین رضی صاحب کے بارے میں بھی خبریں آ رہی ہیں کہ وہ بھی جائیں گے یا نہیں جائیں گے یہ کنفرم نہیں ہے کوئی بھی کیونکہ حافظ سعید حسین رضی صاحب منظر عام سے بہت ٹائم سے غائب ہیں لیکن جیسے ہی ان کے بھی جانے کی کوئی خبر آئے گی ہم آپ تک وہ بھی پہنچائیں گے اور آپ کو بتا ہے کہ علامہ خادم حسین رض نماز جنازہ ہوا تھا اور یہ تصور کیا جا رہا ہے کہ ان کا جنازہ بھی تاریخی ہی ہوگا کوئیش کریں گے کہ ان کا نماز جنازہ بھی آپ کو دکھائیں ان کا نماز جنازہ کے مناظر بھی دکھائیں ان کی زیارت بھی کروائیں آپ سکرین پر دیکھ رہے ہوں گے اور جتنے بھی آگے اس حوالے سے ہمارے پاس ویڈیوز آئیں گی اپ ڈیٹس آئیں گی ماں آپ تک پہنچائیں گے ان کے بارے میں ایک الفاظ ایک جملہ کمنٹ سیکشن میں لازمی دیکھ کیجئے گا اور سپی ان کے لئے جو انہوں نے کام کیا ان کے لئے لازمی دعا کیجئے گا ملتے ہیں آپ سے ناکھ ویڈیو میں تب تک اللہ آپ